موسیقی 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 296 نے اپنی جانگوائی ہے اس سرہ ایکٹیو کیس میں 1399 کی کمی آئی ہے لمبے سمیں سے چل رہے کسان آندولن کو بھلے ہی کیندرسا کا لگاتار اندھیکھا کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ان سے کسان آندولن کے راجنیتک پبھاو کا انکلن بھی شروع کر دیا ہے پارٹی سوٹروں کے مطابق کیندرے نیترط نے آنے والے چناؤں میں کسان آندولن کے پبھاو کو جاننے کے لیے پارٹی کے کسان نیتاؤں سے مشورہ کیا اور اس سے نپٹنے کے لیے رن نیتی بھی بنا لی ہے وہیں یوپی چناؤ کولے کا بیجی پی کسان آندولن کی وجہ سے ذرا بھی زوکھن نہیں لینا چاہتی ہے لہذا یوپی میں کسان آندولن کے لیے کاؤنٹر نیتی بنانے کی تیاری لگاتار یوپی سرکار کر رہی ہے تو بتا دیں یوپی چناؤ سے پہلے اب بیجی پی پوری طرح سے ایکٹیو موڈ میں نصر آ رہی ہے اور کافی لمبے سمیشے چل رہے کسان آندولن کو اب بیجی پی سرکار کاؤنٹر کرے گی کیونکہ اگر بیجی پی سرکار نے اب کسان آندولن کولے کا کوئی پیسن نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آنے والے ویدھان سبا چناؤ میں سرکار کو اس کا خامیازہ بھلگتنا پڑے گا بھارت میں کورونا کے ماملوں میں بھلے ہی کمی آ رہی کو لیکن ابھی بھی کچھ راجوں میں کورونا کے نئے ماملے سامنے کافی زیادہ سنخیہ میں آ رہی ہیں نور راجوں میں سیتیس ایسے جلے ہیں جہاں کورونا کے کیس لگاتار بڑھ رہی ہیں ویدھان چواریس جلے ایسے ہیں جہاں کیس پوزیٹیوٹی ریٹ دس فیزدی سے زیادہ ہے اس کے علاوہ چار راجوں ایسے ہیں جہاں ریپروڈکشن نمبر بھی بڑھ رہے ہیں ویدھان کورونا کے ماملوں میں دھیرے دھیرے کمی آ رہی ہے لیکن ابھی کورونا کی دوسری لہر ختم نہیں ہوئی ہے دیش میں ابھی بھی ہر دن پچیس ہزار سے زیادہ کیس سامنے آ رہے ہیں اور ایسے میں کیندری سواستے منترالے کے مطابق نو راجوں میں سیتیس جلے ایسے ہیں جہاں ہر دن پورونا سنکمن ماملے سامنے آ رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں یہ راجے کیرل تمیل نادو ہمارچر پردیش کننا جک آندر پردیش مہراشت پشم بنگال مکالیا و میزورم ہیں ان میں ست سے زیادہ کیس کیرل کے گیارہ جلوں میں سامنے آ رہے ہیں ویشو سواستے سنگٹن کی مکہ ویژیان ایک ڈاکٹر سوامنیا سوامنی ناتھ نے بیتے دن ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سکولوں کے کھولے جانے کی اپیل کی ہے دراصل کورونا کے ماملوں کو دیکھتے ہوئے پشوے سال مارچ مہینے سے ہی سکولوں کو بند کیا ہوا ہے ویشو سوامنیا نے کہا ہے بچوں کے مانسک شارعریک اور سیکھنے کی شمتہ پر اس سمیں کافی حد تک پربہاب رہے گا آپ کو بتا دیں کہ دیش کے کچھ راجوں میں سکولوں کو کھل دیا گیا تو وہیں اس وقت کئی راجوں میں ابھی بھی سکولوں پر تعلقا ہوا ہے ایسے میں سوامنی ناتھ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے کہا ہے کہ سکولوں کے بند ہونے کے چلتے بچوں کے مانسک شارعریک اور اور سیکھنے کی شمتہ پر لمبے سمیں تک پربہاب رہے گا انہوں نے آ کے کہا کہ اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک اور ساتھی فیکسینیشن کے ساتھ سکولوں کو کھولا جانا پراتمکتہ ہو لی چاہیے اگر آپ راجزانی دلی میں رہتے ہیں اور اپنی گاڑی سے چڑھا ڈاکیمنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے دراصل اب آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہی لرننگ لائسنس اور آرسی سمیت پریبہن بیبھاگ کی کئی سیوائے پان سکتے ہیں ڈلی ساکار کے پریبہن بیبھاگ نے اس کے لئے ایک نیا سسٹم بنا دیا ہے آج اس کی لانچنگ بھی کریں گے اور اس سسٹم کے تحت پرمننٹ ڈرائیونگ لائسنس کے لئے سکل ٹیسٹ اور وہان فٹنس سے جڑی سیوائوں کے علاوہ باقی سبھی سیوائوں کو ویسلس سسٹم کے دائرے ملانے کے شروعات کی گئی ہے موجودہ سسٹم کے مطابق لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کے لئے عویدت کو آر ٹی او دفتر آنا انیبارہ ہوتا ہے لیکن اب آن لائن کی لرننگ لائسنس کے لئے عویدت ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور خر پہچے ہی اپنا ڈرائیونگ لائسنس اور آر سی پراپ کر سکتے ہیں بارابنکی میں بیتے دنوں ہوئے بیجی بی بوت ادھیاکش کے خاتیاکان کا پولیس نے کھلاسہ کر دیا ہے بتا دے بیجی بی بوت ادھیاکش کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی رشتے داروں اور پڑوسی نے مل کر مارا تھا اس ہتیاکان کو پروپٹی کے لالج میں انجام ہیا گیا تھا وہیں بارابنکی پولیس نے 48 خانچے کے اندر اس واردات کا کھلاسہ کرتے ہوئے سبھی آروپیوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہچا دیا ہے یہ پوری واردات سوبے ہا تھانا شیطر کی خوئی تھی جب خر پر اکھلے رہ رہے بیجی پی بوت ادھیاکش بھری خر سنگھ نام کے شخص کی ختیا کر دی گئی تھی مکان کے پیچھے شب پڑا ہونے پر گرامیوں نے گھٹنا کی سوچنا پولیس کو دی تھی اور بیجی پی بوت ادھیاکش رہے میں تک یہ کوئی بھی سنتان نہیں ہے اور دو بھائینے پہلے ہی ان کی پتنی کا بھی ندھن ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی وہ اکدام اکیلے رہ گئے تھے پولیس کے خلاصے کے مطابق پروپٹی کے لالج میں ہری ہر سنگھ کے رشتداروں اور پروز کے کچھ لوگوں نے اس ہتیاکان کو انجام دیا ہے ہتیاکان کا خلاصہ کرتے ہوئے بارہ بنکی کے اس پی یمنا پرسات نے بتایا کہ رتنیر سنگھ نام کے شخص نے تھانے میں تحریر دی کہ ان کے جی جا ہری ہر سنگھ کی ہتیاکان کی گئی ہے اور ان کا شب گھر کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس سوچنا کے بعد پولیس کے تمام آرادکاری موقع پر پہنچے ساتھ ہی ڈاگ اسکویٹ آف وارنسک ٹیم کو بھی بلایا گیا تھا تاری کو ایک وادی رتنے سنگھ تھانے پر آئے انہوں نے تحریر دیا کہ ان کے جی جا ہری ہر سنگھ کی ہتیا کر دی گئی ہے اور ان کے بوڈی جو ہے گھر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس سوچنا کے آدھار پر ہمارے سی او اور ایڈیسنل ایسری دونوں موقع پر پہنچے اور ان کے ساتھ پوری ٹیم وہاں پہ پہنچی ڈاگ اسکویٹ آف وارنسک ٹیم کو بلایا گیا اور اس میں سرویلانس اور منول انٹیلیجنس کا پورا پریوب کیا گیا سب ہی تکھوں کو گہنتہ سے انیلائز کیا گیا تو یہ پورا پرکن نکل کے آیا کہ کیاول پروپرٹی کے لیے ان کے آفسی پریوار کے لوگ جس میں ان کے بہنو ہی سامل تھے اور ان کا پڑوسی وہ سامل تھا اور سب نے مل کر کے ان کی ہتیا کر دی اور ہتیا کر کے ان کی لاس کو گھر کے پیچھے ہی پھیٹ دیا اس میں پورا پرکن جو نکلا تو یہ سمجھ میں آیا کہ جو حریر سنگھ تھے ان کے کوئی سمتان نہیں تھی اور اس کے بعد ان کے جو پتنی تھی دو مہنے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ڈیتھ کے بعد ان کی تین بہنیں تھی جس کو یہ پسند نہیں کرتے تھے اور اپنی پرپرٹی میں کوئی حصہ نہیں دینا چاہتے تھے دوہزار اٹھارہ میں کٹم ریجسٹر میں اپنے سالے کا نام ردنے سنگھ کا انہوں نے انٹری کرا دیا اور وہیں سے بیوار پرارم ہو گیا ان کے پریوار والے جو بہن کے تینوں پریوار تھے وہ بار بار ان کو سمجھاتے ہیں کہ پروپرٹی ہمیں دے دیجئے کسی آدھار پر یہ ان سے ہٹتے رہے اب ان کے ایک بہنوئی سیوکمار اور ان کے بھانجے نرمل سنگھ اور ہروندر سنگھ اور ڈبلو سنگھ یہ اور ان کا پڑوسی جو رامکرن سنگھ ہے جو مرگی فارم چلاتا ہے ان لوگوں نے مل کر کے پورے کھڑے انتر کے تحت یہ تائی کیا کہ جو ہریر سنگھ کا پولٹی فارم اور مکان اور تین لاکھ روپے وہ رامکرن سنگھ کو دے دیا جائے گا رامکرن سنگھ نے یہ بات اپنے لڑکوں سے بتائی اور یہ اپنے دو اور رشتے داروں کو سامل کر کے ان لوگوں نے یہ تائی کیا کہ ہم لوگ اب اس کو راستے سے ہٹا دیں گے سام کے سمائے ان کا نوکر کھانا لانے گیا تھا اسی سمائے جو رامکرن ہیں ان کے لڑکے مل کر کے اس کا گلہ دبا دیئے اور گلہ دبانے کے بعد انسیور کرنے کے لیے گلے پر چاکو سے بھی بار کیا وار کرنے کے بعد ان کی جو ڈیڈ ووڈی تھی اس کو گھر کے پیچھے فیک دیا اور پھر یہ لوگ گائب ہو گئے پورا جو ان کا پریوار ہے نو لوگ ابھی گردتار کیے گئے ہیں جو پورے کھڑے انتر میں سامل رہے ہیں اس میں جو نرمل سنگھ اور ببلو ہے وہ مرتک کا بھانجا ہے حریددار سنگھ اور ڈبلو سنگھ یہ بھی مرتک کا بھانجا ہے سیو کمار سنگھ مرتک کے بہنوئی ہیں رامکرن سنگھ مرتک کا پڑوسی ہے امیت سنگھ رامکرن کا رشتدار اجائے سنگھ رامکرن کا رشتدار ہے آلوگ سنگھ، انکر سنگھ اور اطول سنگھ یہ رامکرن کے پوتھ ہیں یہ سبھی نے میل کر کے اس حتیہ کو انجام دیا تھا پروپرٹی کے لالچ میں آپ کی یہ پکڑے گئے ہیں ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے ویڈی کاروائی کی جا رہا ہے پوسٹر بیوات اور آشی چمتہ دل کے پردیش ادھیاکش جگدانن سنگھ کو ہٹلر بتانے والے تیجسوی یادف کا گصہ ابھی تک تھمانا ہی ہے اب ان کا گصہ جگدانن سنگھ پر نہیں بلکہ میڈیا پر بھی نکل کر سامتے آیا انہوں نے فیس بک لائب کے دوران کچھ میڈیا کرپیوں کے خلاف مقدمہ کرنے کی دھمکی بھی دی وہیں بتا دے پوسٹر بیوات ورسفائی دیتے ہوئے تیج پرطاب نے کہا کہ ویرودی لوگوں نے ہی پوسٹر لگوایا ہے اور چناخ کے سمیں جو کوڈنگ لگا تھا اس میں پتاجی لالو پرسات مارابری دیوی میسا بھارتی تیج پرطاب یادف کا پوسٹر نہیں تھا تو ہم نے کہا بواد کیا تھا تب میڈیا سو رہی تھی کیا تب میڈیا کو نہیں دکھ رہا تھا کیا اب میڈیا کو پوسٹر بیانر دکھ رہا ہے میڈیا نے شرمسار کرنے کا کام کیا ہے اور بیہار کی میڈیا کیند سرکار کے ہاتھوں میں بک چکی ہے چھاتر راجت کا بچواف کرتے ہوئے تیش پرطاب نے کہا کہ دشمن سنگٹھن دش پرچار کر رہے ہیں تیجسوی اور تیش پرطاب یادف ایک ہیں چھاتر راجت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ خوڈنگ لگوا سکے کہ لوگوں نے خوڈنگ لگوایا ہے ہم نے پتہ لگا لیا ہے کچھ چند لوگ پیسے پر اور شراب کے نشے میں بک چکے ہیں اور دن میں تیجسوی میسا راوڑی دیری کا نام لیتے ہیں رات میں کمل فول کے نیچے بیٹھ کر شراب پینے کا کام کرتے ہیں شوشل میڈیا پر بھی ایسے لوگ اناف شناب لکھا کرتے ہیں بیہار میں جاتیہ جنگرنہ کولے کا بیجی پی جی ڈیو میں گتی رود ہے اسے بیچ منگلوار کو سی ایم نتیش کمار نے دونوں اپ مکہ منتریوں اور بیجی پی نیتاؤں کے سامنے دو ٹوک بات کہی انہوں نے کہا کہ کوئی کانون بنائے یا پھر کچھ بھی بولے لیکن جب تک خر کی مہلائیں سکشت نہیں ہوئی تب تک جن سنکھیا پر نیادرن نہیں پایا جا سکتا ہے جب سی ایم یہ بول رہے تھے تو پیچھے گھومے اور پیچھے کھڑے اپ مکہ منتری تار کشور پرسات نے ہامی بھی بھری سی ایم نے ساتھ کہا کہ اگر کوئی راجے جن سنکھیا نیادرن کانون بنا رہا ہے وہ اس کا اپنا عدھکار ہے بیہار میں ہم لوگوں نے سروے کرایا ہے کہ جہاں پتنیاں پڑی لکھی خوتی ہیں وہاں جن سنکھیا نیادرن نیادرن بہتی ہے ہمارا جن سنکھیا ریشو چار سے بھی زیادہ ہے اب ہم تین سے بھی کم ہو گئے ہیں اور اگلے پانچ سے سات سال میں ہم لوگ دو پر بھی پہنچ جائیں گے باقی جو لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس دوران ان کے پیچھے اپ مکہ منتری تار کشور پرسات اور رینو دیوی موجود رہی بتا دے سنوا کو بیجی پی کے منتری نیرس سنگھ ببلو نے جن سنکھیا نیادرن کانون کو پہلے ترجیح دینے کی پکالت کی تھی اور اسی کو لے کر راجنیتک گھنگیاروں میں چرچا گرم ہو گئی تھی جی دیو نے جن سنکھیا نیادرن کانون پر ہی اپنی الگ رائی دی تھی اتر پردیش میں اگلے سال ہونے والے ویدھان سبح چناؤں سے پہلے جاتی گت جنگڑنا کھولے کر لگاتارہ باز زت رہی ہے ویپاکش کی کئی پاٹھیوں کے دوارہ اٹھائی جا رہی سواس کے بھیج جب بھاتی جنتہ پاٹھی کی سانسر سنگھ میترا موریا نے بھی سکیم مانگ کر دی ہے منگلوار کو لوگصبہ میں جب OVC آرکشن بل کو لے کر چرجہ ہو رہی تھی تب بیجی پی کی اور سے سنگھ میترا موریا نے اپنی بات پکھی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ پچھلی سرکاروں نے جاتی گت جنگڑنا کا ویروت کیا لیکن اپکینڈر کی نریند مودی سرکاروں نے راجو کو اس کا عدھکار دی دیا ہے سنگھ میترا موریا نے کہ اس بیان سے خود بیجی پی کے کئی لوگ بھی حیرانی میں پڑھتے ہوئے نظر آئے تھے بتا دیں سنگھ میترا موریا نے صدن میں کہا کہ کانگریس کی جو سرکاریں نہ کر سکیوں سے مودی سرکار نکر دکھایا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلی سرکاروں میں مویشیو کی گنتی ہوتی تھی لیکن پچھلی جاتی کے لوگوں کی صحیح گنتی نہیں ہوتی تھی بیجی پی سانسد نے کہا کہ 1931 میں جب جاتی گھر جنگرنہ ہوئی تھی تبدیش میں 52 فیزی OBC کے لوگ تھے لیکن اب کسی کو کوئی نمبر کی جانکاری ہی نہیں ہے ایسے میں اگر جاتی گھر جنگرنہ ہوتی ہے تو OBC سمودائے کو سرکاروں کی یوشناوں کا اللہ بھی ملے گا آپ کو بتا دیں OBC ارکشن بل کے ماملے پر بولنے والی وہ بیجی پی کی پہلی سانسد تھی 15 اگرس سے پہلے جنگرنہ ہوئی میں پاکستان کی بڑی آتنکی سازش کا خلاصہ ہوا ہے دراصل جنگرنہ ہوئی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت پاکستان سیما پر پاکستان نے اپنے لانچنگ پیٹ کو دوارہ سے سکریہ کر دیا ہے اور ان لانچنگ پیٹ کا قریب 600 آتنکی جنبو کشمی میں خوصنے کی فراق میں ہے بتا دیں جنبو کشمی پولیس کی مانے تو لانچنگ پیٹ کو ISI نے الگ الگ آتنکی سنگٹھنوں کے ساتھ ملکہ سکریہ کیا ہے جنبو کشمی پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ راجے میں خون خرابے کو بڑھاوا دینے کے لیے پاکستان نے گجوات نام کا ایک سنگٹھن بھی بنایا ہے بجنور کے سویل لائن شویطر میں لوٹ کے گھٹنا کونجام دینے والے دو شاتر بدماشوں کو پولیس نے مقبیر کی سوچنا پر منڈاوہ روڈ کے جرنگلوں کی خیرابندی کرنے پہنچے ڈاکٹر پرابین برنجل سنگھ ایس وی سٹی اور پولیس ٹیم نے مقبیر کے دوران گرفتار کر لیا ہے اس مقبیر میں دونوں بدماشوں کو جہاں گولی بھی لگ گئی ہے تو وہیں اس پوری گھٹنا میں پولیس کا ایک سپاہی بھی گولی لگنے سے خائل ہو گیا ہے بتا دیں پولیس نے دونوں خائلوں بدماشوں اور سپاہی کو علاج کے لیے جلس بطار بھیج دیا ہے اور اس گھٹنا سے آس پاس کے شیطر میں سنسنی پھیل گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مدھوٹ فائنانس کمپنی میں ایک بدماش کی طرف سے تمانچے کی نوک پر لوٹ کی یوچنا بنائی گئی تھی لیکن فائنانس کمپنی کے کرمشاری اور سرکشو گاد کی طرف سے بدماش کو پکڑنے کے دوران بدماش تمانچے لہراتے ہوئے گھٹنے سل سے پرار ہو گیا تھا اس گھٹنے میں بدماش کی طرف سے چلائے گئی گولی کی دہشت سے ویکتی کی ہات اٹیک سے بھی جان چلی گئی تھی وہیں پولیس نے مقبیر کی سوچنا پر پٹیالا کی شاتر بدماش رنجیت فوزی بٹو اور امجد جو کی ہر شاری مزفرنگ گھر کا رہنے والا ہے ان دونوں کو مدھیر کے دوران گرفتار کیا ہے پولیس پوچھتاش میں پتا چلا ہے کہ رنجیت فوزی نسجی کا برخاص کمانڈر سپاہی ہے اور یہ پٹیالا کر رہنے بھالا ہے وہی ایس پی سٹی پر رنجیت سنگھ نے اس گھر کو لے کر بتایا کہ پولیس کو مقبیر سے سوشنا ملی تھی کچھ بدماش کی طرح شہر میں لوت کی جوشنا بنائی جا رہی ہے اور اس یوشنا کو دیکھتے ہوئے پولیس نے سوشی ٹیم اور تھانا کتوالی شہر پولیس کی مدد سے اونی جولائی کو فائننس کمپنی میں لوت کرنے بارے دو بدماش کو 300 گرام سونے اور دو اویر تمنچ سہیت ایک بائک کے ساتھ بولی باری میں گرفتار کن لیا ہے دیکھیں آج ہماری پولیس صبح سے چیکنگ پہ تھے اور ہم لوگ لگے ہوئے تھے مخبیر کی سوچنہ پر یہ خبر تھی کہ دو بد ماس موٹر سائیکل سے آئیں گے اور کوئی بارداد کو انجام دیں گے اس سوچنہ پہ چیکنگ چل لائی تھی مندع گھٹنا دیکھ رہے آکے انہوں نے پولیس پارٹی کی جان سے مارنے کی نیت سے ہمارے سپائی بادل ڈھاکا کو گولی بھی لگی اور یہ دو جو ابھی تو تھے دونوں کو مدھویڑ کے طوران گھائل ہوئے ان کے گولی لگی ہے اپچار کے لیے ان کو تدکال اسپطال بھیجا گیا پرارمبک پوستان جو ہوئی اس پوستان میں تت پرکاس میں آیا کہ ان میں سے ایک کا نام رنجی بیٹو ہے جو کی فوجی لکھتا ہے رنجی فوجی یا برخاص تو سدھا ای نسجی کا کمانڈو ہے پٹیالا کا رہنے والا ہے دوسرا امجد ہے ہر سولی گاؤں کا تھانا ساپ اور جنپد مجھ نگر نیوازی ہے یہ ان دونے کے اوپر انام گھوشت ہے چھرو راجستان سے ابھی جون ماں میں ان دونوں نے مل کے اور ان کے ساتھی اور بھی ہیں ان لوگوں نے مری پورم گولڈ سے سونا چُرائیا ہے ابھی آپ دیکھ موسیقی